اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا کیمیکل منٹور اور میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ آج کی ہمارے ٹاپک کا نام ہے ڈانکی ملک آج ایدالعزا کا بھی دن ہے تو آج کا دن آپ لوگ بکروں کی بات کر رہے ہوں گے گائے کی بات کر رہے ہوں گے لیکن میں جو ہے آج آپ کے سامنے گدی کے دودھ کی بات کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ سننے میں بہت زیادہ آکورد محسوس ہوتا ہے مگر یہ ورلڈ ریسرچ ہے کہ سائنٹس اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گدی کا دودھ انسانی دودھ کا متبادل ہے اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے دیکھیں یورپ میں جو ہے اس کو ایز ای میڈیسن استعمال کیا جا رہا ہے اور بھارت میں اب اس کے پلانٹس جو ہیں گدی کے دودھ کے پلانٹس جو ہیں لگنا شروع ہو چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم گدی کے دودھ کو استعمال کر سکیں تو دیکھیں اس بارے میں میں نے بہت سی ریسرچ کی اور بلاخر مجھے یوٹیوب پر کیو ٹی وی کے مفتی اکمل صاحب کا جو ہے ایک کلپ مجھے ملا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جس پانی میں گدہ مو مار لے وہ پانی ناپاک نہیں کہلاتا مشکوک ہو جاتا ہے تو اگر وہاں پر ہمیں اردگد پانی اویلیبل نہ ہو تو ہماری لئے حکم یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس پانی سے وضو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی تیمم بھی کر لیں تو جانب احتیاط کیا ہے کہ ہم وضو بھی کر لیں اور ساتھ ہی کیا کام کر لیں تیمم بھی کر لیں تو انہیں کہا کہ ساتھ ہی جو ہے اسی طریقے سے انہیں جب دودھ کی بات کی تو انہیں یہ کہا کہ دودھ کے بارے میں بھی جو ہے جو ہمیں مختلف پوائنٹ آف یو ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دودھ جو ہے نہ تو ناپاک کہا گیا ہے نہ ہی پاک کہا گیا ہے بلکہ جانب احتیاط کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے ہمارے علماء نے اس کا استعمال اس کا استعمال جو ہے منع فرمایا ہے تو ساتھ ہی انہیں ایک بات اور کی کہ اگر ڈاکٹرز کسی مریض کے لیے اسے ایزا دوا سجسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے گنجائش نکل سکتی ہے وہاں پر ہمارے علماء اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں چونکہ یہ بات مانی گئی ہے کہ یہ جو دودھ ہے بچوں کے لیے جو ہے بہت مفید ہے بہت جا طاقتور ہے کس لحاظ سے طاقتور ہے کہ اگر نو ملود بچے گائے کے دودھ کو حضم نہ کر پا رہے ہوں ماں کے دودھ کو حضم نہ کر پا رہے ہوں تو وہاں پر جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں گدی کے دودھ جو ہے سجسٹ کرتے ہیں اس بچے کے لیے تو آج کے ہم اس ٹاپک میں جہاں پر ہم اس دودھ کے بینیفٹس کو سٹڈی کریں گے وہاں پر ہم اس کی کمپوزیشن بھی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے انسانی دودھ کے ساتھ میچ کرتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کی پرائز کیا ہے اور اس کو جو ہے کس طریقے سے ہم سٹور کر سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے بقاعدہ آغاز کی طرف تو دیکھیں اگر ہم اس دودھ کی کمپوزیشن کی سٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں پروٹینز اور فیٹس کی مقدار کم ہے اور اس میں لیکٹوز زیادہ ہوتا ہے اس کی ہم چیز نہیں بنا سکتے اس کی ہم پنیر نہیں بنا سکتے اگر ہم اس کے منرلز کی بات کریں تو اس کے اندار منرلز موجود ہوتے ہیں کیلشیم میگنیشیم سوڈیم فاس فورس ایٹس ایٹرہ اگر ہم ویٹامنز کی بات کریں تو اس کے اندار ویٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں ویٹامن اے موجود ہوتا ہے ویٹامن بی ون موجود ہوتا ہے ویٹامن بی ٹو موجود ہوتا ہے ویٹامن سی موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ امینولوجیکل گلوبلین بھی موجود ہوتا ہے اس کے اندار اس کے اندار اومیگا تھری اور اومیگا سکس جو ہے جو کہ ایک خاص قسم کے فیٹی ایسٹز ہیں وہ بھی اس کے اندر مکس کیا جاتے ہیں تو اگر ہم ان تینوں جو ہے ملکس کو جیسا کہ ہمارے پاس ہیومن ملک ہے اور کاؤ ملک ہے اور ڈانکی ملک ہے اگر ہم اس کو جو ہے معازنہ کریں جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے تو آپ کو کافی حد تک یہ بات نظر آئے گی کہ ڈانکی ملک ہیومن ملک کے ساتھ کافی حد تک میچ کر رہا ہے اس کے بہت سارے کمپوننٹس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہیومن ملک کے ساتھ میچ کر رہی ہے جیسا کہ پی ایچ کی طرف دیکھ لیں آپ پروٹینز کی طرف دیکھیں آپ لیکٹوز کی طرف دیکھیں ایچ کی طرف دیکھیں اور ساتھ ہی آپ اس کے سالٹ کانٹینٹس کی طرف دیکھیں تو وہ کافی حد تک ان کی کمپوزیشن آپ کو جو ہے ڈانکی ملک کے ساتھ ملتی نظر آ رہی ہوگی تو اس کے سب سے نیچے آپ کو کیسین نظر آ رہا ہوگا کیسین ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو کہ دودھ میں موجود ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں گدی کے دودھ کے کچھ فوائد کی طرف جس میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو فائدہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ نو مروض بچے جو ماں کے دودھ کو ڈیجرس نہیں کر پاتے تو ڈاکٹر ان کے لیے ایڈوائز کیا کرتے ہیں گدی کا دودھ چونکہ وہ گدی کا جو دودھ ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور نو مروض بچے اس کو بڑی آسانی سے ڈائجرسٹ کر پاتے ہیں اس کا مطلب اس سے ایمیونٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے میٹابولیزم کو انہانس کرتا ہے چونکہ اس میں فیٹس کم ہوتے ہیں تو اس سے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اس سے خاص قسم کی جو موزی کھانسی ہوتی ہے اس کا علاج جو ہے ممکن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اس میں کہ ہمارے پاس جو انفیکشنس ڈائجیزز ہوتی ہیں دیر پاس زخم ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے جو ہے گدی کا دودھ بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ پیتھوجنز اور بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتا ہے ان کی گروتھ کو کم کرتا ہے یا ان کو کل کرنے میں مدد دیتا ہے تو سب سے بڑا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ انٹی ایجنگ کی طور پر استعمال ہوتا ہے آپ کے بڑھا پر اکام کرتا ہے اس کا استعمال کریمز میں کاسمیٹکس میں بہت زیادہ ہے اس سے آپ کی جو سکن ہے وہ جو ہے بڑی سموتھ ہو جاتی ہے اور جو ہے بڑی ہی سوفٹ آپ کی سکن ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ یہ آپ کی جل کی بیماریوں میں بھی جو ہے بڑا ہی کارامت ثابت ہوتا ہے تو دیکھیں قدیم زمانے میں ایک ملکہ ہوتی تھی ملکہ کلوپیترا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے فارم ہاؤس میں چھ سات سو جو ہیں گدی رکھی ہوئی تھی گدیاں رکھی ہوئی تھی جن کے دودھ سے جو ہے وہ نہایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کی سکن جو ہے بڑی ہی سوفٹ اور سموتھ تھی اور ان کی خوبصوتی کا رازی یہ تھا کہ وہ گدی کے دودھ سے غسل کرتی تھی نہاتی تھی تو دیکھیں اب ہم آتے ہیں کہ گدی کے دودھ کی پرائز کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سٹور کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ایک عام گدی جو ہے ایک وقت میں یا ایک دن میں زیادہ زیادہ آدھا کلو دودھ دیتی ہے اور اگر اس کی پرائز دیکھی جائے تو انڈیا میں جو ہے اس کی پرائز تقریباً سات ہزار پہ پر لیٹر ہے اور پاکستان میں اس کی پرائز پندرہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار پر لیٹر تک ویری کرتی ہے آیا اس کی پرائز کیوں زیادہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دودھ بہت ہلکا ہوتا ہے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں اس کے پیتھجنز کو مارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس کو پندرہ منٹ تک پہتتر ڈگری سی تک کی ہیٹ دینی ہے تاکہ اس کے پیتھجنز کو مارا جا سکے اور اس کو تھوڑا سا لمبے عرصے تک جو ہے اس کو سٹور کیا جا سکے تو امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہا ہوگا اس ٹاپک سے لیٹڈ آپ کو مزید کچھ کوسٹنز ہوں گے تو آپ اسے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی